بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد داتو عارف صدیقی ملیشیا سے آپ سے مخاطب ہوں آج کا جو ٹاپک ہمارا وی لوگ کا ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے جس میں جب لوگ یوٹیوب پہ یا اور مختلف سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز ڈالتے ہیں تو ویڈیو کی تو اپنی جگہ ایک بہت بڑی اہمیت ہے لیکن آڈیو کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آڈیو اس کی کتنی صاف اور کلین ہے تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ جو ایک ٹاپک ہے آج کا ہمارا وہ ہے نوائس ریڈکشن تو نوائس ریڈکشن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ نوائس ہوتی ہے تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں آپ کی کھڑکیوں سے کوئی باہر کے ٹرافک کی آواز آ رہی ہے یا آپ کسی ایسی جگہ پر ریکارڈ کر رہے ہیں جہاں پر مارکٹ ہے یا کافی شاپ ہے یا کوئی اور جگہ ہے اور وہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے وہ ریکارڈنگ وہاں پر کرنی گئے تو وہ جو نوائس اس کے اندر آئے گی وہ بیسکلی یا تو آپ وہیں پر اس کو کینسل کر لیں یعنی جب ہم اسٹوڈیو یا کسی کمرے کے اندر ریکارڈنگ کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہے نوائس کینسلیشن اور اس کے لیے یوزیلی جو ریکارڈنگ کے لیے مائکرو فون استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی یہ کیپیبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ نوائس کو کینسل کرتا ہے اور اسی طریقے سے کچھ کسیم تو ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کا یہ مائکرو فون اگر آپ میرا یہ مائکرو فون دیکھیں تو یہ مائکرو فون جو ہے یہاں پر میرے سائیڈ میں رکھا ہوا ہے اور یہ ٹی بلو کے نام سے یہ ہے اور بھی بہت سارے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ نوائس ریڈپشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی اسی طریقے سے جس کمرے کے اندر آپ کر رہے ہیں اس کے اندر وہ کمرہ بلکل خالی نہیں ہونا چاہیے اس میں یا تو کتابوں کے علماری ہو پردیں ہوں سوفیں ہوں تاکہ جو آپ کی آواز نکلتی ہے وہ دیوار سے ٹکرا کر واپس نہ آئے اور وہ جو واپس آنے والی ٹون ہے وہ بہت مشکل سے کینسل ہوتی ہے تو آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے سٹوڈیو کے اندر پیچھے جو ہے وہ اسپانچ کی دیوار کے اوپر ٹائلز سے لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو وائس ہے آوڈیو ہے اس میں جو وائس آ رہی ہے وہ وہاں سے ٹکرا کر واپس نہ آئے اور ایک گونج پیدا نہ کرے جس کو ہم ایکو کہتے ہیں تو یہ تو ہو گیا نائس ریڈکشن آپ کے اسی طرح سے ہارڈویر میں نہ صرف یہ کہ مایکرو فون بلکہ آپ کو اس طرح کی ڈیوائسز بھی ایویلیبل ہو گئی ہیں جو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں مثلا یہ میں ہارڈویر کی بات کر رہا ہوں جس میں آج کار ایک بہت پاپولر ہے جس میں آہ اسوس اے ایس یو ایس نے ایک نائس کینسلیشن آہ ایڈاپٹر لگایا ہے وہ سمپل ایڈاپٹر ہے آپ کسی بھی آہ چیز سے جس سے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے پہلے اس کو لگا دیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی نائس کو ریڈیوز کرتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ ڈائریکٹ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یا کمپیوٹر کے اوپر کر رہے ہیں تو پھر مائکروسافٹ کے اندر بڑا اچھا فیچر ہے اس کے اندر آپ اسے سیٹ کر لیں اپنا ہے جو بھی گرافک وہ سوفویر ہے یا کوئی اگر مائکروسافٹ میں سیلف بھی وائس کینسلیشن ہے اور میں نے شروع شروع میں بعض وقت جو ہے صرف لیپ ٹاپ کے ساتھ کی لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب وائس کینسلیشن ہوتی ہے تو سلائٹلی آپ کو جو وائس ہے اس کی کالیٹی بھی کوئی آپ کہہ لیں ون پرسنٹ کے قریب اس پہ اثر پڑتا ہے دوسری چیز جو ہے وہ سوفویر ویسٹ ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ نے مائکروسافٹ کے اندر انسٹال کر لیں کہ جی اسی طرح کے سے آپ اگر موبائل کے ثرو کر رہے ہیں تو موبائل میں بھی ایپ آتی ہیں جو کہ وائس کینسلیشن کر دیتی ہیں اب تیسری چیز جو اس کے اندر ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی ریکارڈنگ کی چیز استعمال نہیں کر پا رہے ہیں جس کے اندر وائس کینسلیشن ہو جائے یا آپ کے پاس بہت پرانی کوئی ویڈیو ہو جس کی آڈیو جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ وائس ہو تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ آڈیو کو کی وائس کو کینسل کر سکتے ہیں نوائس کو کینسل کر سکتے ہیں اور اس کو کلین کر سکتے ہیں اور اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو لی ہے جو تقریباً پچیس تیس سال پرانی ہے اور وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ریکارڈنگ ہے اس زمانے کے اندر جو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی وہ کلر تو آگئے تھا لیکن اس وقت تک جو ہے نہ تو کوئی مائی کتنے اچھے تھے کہ جس کے تھوہ وہ نوائس کو کینسل کر سکتے ہوں یا وہ جس جگہ پروگرام کر رہے ہوتے تھے وہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے تھے اور وہ ایک کھلی جگہ مسجد میں یا کسی ہال میں ہوتی تھی تو یہ کوئی تیس سال پرانی پچیس سال پرانی ویڈیو ہے جس کے آڈیو کو ابھی ہم کلین کریں گے اور یہی اس کا اس ویڈیو کا مقصد بھی ہے کہ آپ کو یہ میں بتاؤں کہ اگر تو آپ یوٹیوب کی ویڈیو بنا رہے ہیں یا آپ کسی بھی چینل کے اوپر بنا رہے ہیں تو کوشش تو کریں کہ آپ کے مایکروپون بہت اچھا ہو اور اس کے اندر وائس کینسلیشن ہو یا پھر آپ جب ایڈیٹنگ کے اندر جاتے ہیں اس وقت تو پھر اس وقت بہت سارے سافتویر آپ یوز کر سکتے ہیں میں ایک سافتویر یوز کر رہا ہوں جو ویف پیڈ کے نام سے فری ہے ویف پیڈ آپ مایکروسافٹ کے اوپر ایویلیبل ہے یعنی آپ اپنے لیپ ٹاک پہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کی ایپ بھی ایویلیبل ہے تو آپ وہ ایپ بھی اپنے موبائل پہ انسٹال کر سکتے ہیں اس کا نام ہے ویف پیڈ تو میں دونوں یوز کرتا ہوں ویف پیڈ بھی یوز کرتا ہوں جو آڈیو کے لیے اور ویڈیو پیڈ یوز کرتا ہوں جو میں ویڈیو کو ایڈیٹنگ کرنے کے لیے اور وہ بہت سمپل اور ایزی ویڈیو ایڈیٹنگ کا سوفیر ہے اسی طرح سے اگر یہی نہیں آپ آڈیو کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آڈیو سیٹی یوز کر سکتے ہیں جو کہ فری ہے اور اسی طرح سے اور بھی جو اچھے ویڈیو ایڈیٹر موجود ہیں اس کے اندر بھی فیسیلٹی یہ اور موجود ہے کہ آپ آڈیو کو کلین کر سکتے ہیں جیسے کہ پریمیم پرو ہے یا آپ مواوی لے لیں میں مواوی بھی یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی یہ فیچر ایویلیبل ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس کے اوپر آپ اس کو کلین کر سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں آپ کی ویڈیو بہت ایمپورٹنٹ ہے وہیں آپ کی آڈیو بھی بہت ایمپورٹنٹ اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں بھی جیسے سنتا ہوں تو میں موبائل پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں یوٹیوب کی ویڈیوز تو میں سن رہا ہوتا ہوں سے زیادہ دیکھ نہیں رہا ہوتا ہوں تو سن رہا ہوتا ہوں تو زیادہ تر لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایک کلین آڈیو کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم چلتے ہیں کہ کس طرح سے آڈیو جو ہے ہم اس کی نوائز کو ریڈیوز کرتے ہیں تو یہ میں نے ایک آڈیو آپ کو یہاں پر میں دکھا رہا ہوں یہ ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک لیکچر ہے جو ویڈیو فارم کے اندر ہے اور یہ تقریباً کوئی پچیس سال پرانا ہے تو اس کو میں نے جو ہے وہ ویف پیڈ کے اندر کھولا ہے ویف پیڈ جو ہے میں کافی دس پندرہ سال سے یوز کر رہا ہوں اور یہ خاص طور پر میں اس کو آڈیو کلین کے کلین اپ کے لیے یوز کرتا ہوں یہ سافٹویر ہی نہیں بلکہ ایسے بہت سارے سافٹویر جو مارکٹ میں موجود ہیں آڈیو سٹی کے اندر کر سکتے ہیں آپ اور دوسرے ایسے سافٹویر جس میں سے یہ نوائز کو جو ہے وہ کلین کر سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ یہ نوائز کو کس طرح سے ہم اس سافٹویر میں تھوڑا سب فرق ہوتا ہے صرف ایک اپلیکیشن اور دوسری اپلیکیشن کے اندر تو یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ یہ دیکھئے کہ اچھا خاصا یہاں پر ڈسٹورشن ہے مثلا یہ آپ آواز سننے ہوں گے کہ یہ بیچ میں آواز ہے اچھا اب یہ آواز جو ہے عام طور پر جب آپ کہیں کر رہے ہوتے ریکارڈنگ تو اس میں فین کی ریکارڈنگ ہوتی ہے یا اے سی کی ریکارڈنگ آ جاتی ہے یا کہیں سائیڈ میں کچھ چھوڑا سا شور ہو رہا ہے تو وہ آ جاتا ہے لیکن چونکہ وہ ایک بلکل سیم ہوتا ہے تو آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے لیکن جب آپ اس قسم کی کوئی ویڈیو لیتے ہیں جس کے اندر بہت سارے فین ہیں اور کئی ایک دروازے ہیں اور وہاں تقریباً کوئی دو سو تین سو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اس سے زیادہ اور دروازے کھل رہے ہیں بند ہو رہے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری نوائس جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے اور اس زمانے میں جو یہ ویڈیو بن رہی ہوتی تھی تو اس وقت اتنی نوائس کینسلیشن کے مائکرو فون سے بھی ایویلیبل نہیں تھے جو اس کی نوائس کو وہاں پر ختم کرتے تو اس وقت جو ویڈیو بنی ہے اس کی آڈیوز میں کافی پرابلم ہیں مثلاً اگر میں اب دیکھیں تین حصے ہیں اس کے ایک یہ ہے پورشن جو کہ کافی زیادہ اس میں نوائس ہے پھر ایک یہ ہے کہ جس کے اندر میڈیم لیویل کی نوائس ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ میڈیم لیویل کی نوائس کو لیتے ہیں اور اس نوائس کو ہم کلین کرتے ہیں تو ہم نوائس ریڈکشن میں چلے گئے یعنی یہاں پر جو ہے وہ آپ ایفیکٹس میں چلے جائیں ایفیکٹ کے بعد نوائس ریڈکشن میں چلے جائیں وہاں پر آپ اس کو اس نوائس کو گریب کر لیں تو یہ دیکھیں تقریباً میں نے کہ ایک دو سیکنڈ کی وائس کو گریب کر لیا ٹھیک ہے گریب کرنے کے بعد میں نے اس کو جو ہے وہ ریموف کرنا ہے تو یہاں سے میں پھر واپس جاؤں گا جو لاسٹ آئیٹم ہے وہ ہے اس سیمپل بیس کے اوپر اس کو سبٹریکٹ کرنا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر وہ جو جگہ تھی وہ بالکل اس میں سے وائس نکل گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورشن جو ہے اچھا ہم کیوں ایک درمیانے درجے کی نوائس کو لے کر اور پھر اس کو پہلے سبٹریکٹ کرتے ہیں اگر ہم جو بہت ہی خراب پورشن ہے اس کو لے کے کریں گے تو آپ کی جو اوریجنل وائس ہے اس پہ بڑا فرق پڑے گا اس میں ڈسٹورشن آئی گی تو ہم یہ بان یا ٹو لیول کے اوپر کرتے ہیں پہلے بلکل ایک مائنر لیول کی جو نوائس ہے اس کو نکالتے ہیں پھر اس سے تھوڑے سے زیادہ کی جو ہے اس کو نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی جو ہم نے لیا ہے یہ بلکل مائنر لیول کے اوپر ہم اسے کلین اپ کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے وہی جو نوائس کو سیلیکٹ کیا تھا اور کلین کر کے دیکھا کہ وہ کلین کتنی ہو رہی ہے اب ہم اس کو پوری ویڈیو کے اوپر کر رہے ہیں تو جب ہم یہ پوری ویڈیو کے اوپر کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تمام ویڈیو سے جو ہے وہ جو نوائس تھی اس ویڈیو کی وہ نکل گئی ہے یہ دیکھیں آپ کے اب یہ کافی حد تک جو ہے وہ آپ اس پوری ویڈیو میں دیکھیں کہ جو سمپل قسم کی وائس ہے وہ اب نہیں ہے لیکن کہیں کہیں آپ کو اس طرح کی وائس ابھی بھی نظر آ رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک طرح کی وائس نہیں ہے یہ ملٹپل وائس یہ دیکھیں تو ہم کیا کریں گے کہ کوئی ایک میڈیو لیویل کی نوائس دوبارہ سے لے لیں گے اور ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں کلین اپ کے لیے اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جب ہم اس کو کلین کرنے جائیں گے تو وہ کیا ریزلٹ آتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ کافی حد تک یعنی تقریباً کو ایٹی نائنٹی پرسنٹ اس لیویل کی جو نوائس ہے وہ نکل گئی اب ہم یہی اپلائی کر دیتے ہیں پورے ویڈیو کے آڈیو کے اوپر اور یہ جتنی کامپلیکس قسم کی اگر ڈسٹورشن یا نوائس ہوگی اتنا ہی ٹائم یہ اپلیکیشن لیتی ہے اس کو سبٹریکٹ کرنے کے لئے کیونکہ وہ اس کو اس لیویل کے اوپر جو ہے وہ مائنس کرتی ہے اب یہ بھی ہو گیا جی اب آپ دیکھیں کہ بہت حد تک جو نوائس لیویل ہے وہ اس کا ریڈیس ہو گیا تو اب میں اسی فارم میں آپ کو دکھاؤں کہ جب آپ دیکھ رہے تھے تو یہاں پر کافی بڑی ایک تھک لائن تھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھک لائن موجود نہیں ہے اور ایک تو ہم اب اس کو چلا کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا اب وائس آئے اس میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضور نے کوئی دستہ بھیجا کسی مہم پر اور ایک اس کے سردار ظاہر بات ہے امیر تھے امیر الجیش اب جہاں بھی نماز پڑھی جاتی تھی تو وہ ہر رکعت میں چاہے اور قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھیں لیکن آخر میں قل ہو اللہ وحضور پڑھتے تھے کچھ لوگوں نے منع کیا یہ آپ کیوں کرتے ہیں یا تو قل ہو اللہ وحضور پڑھیں یا یہ کہ جب آپ نے کچھ اور آیتیں پڑھنی ہے تو جو تقاضہ ہے نماز کی حر رکعت میں قرآن مجید کے پڑھنے اچھا اب یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ پلیسز ہیں جہاں پر یہ نوائز موجود ہے اور یہ نہیں نکلی تو اس کا نکالنے کا طریقہ انڈیویجوال ہی ہے آپ پوری اس کے اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ بہت یونیک قسم کی نوائز ہے اور اگر آپ پورے اس میں پھر سے اس کو بار بار دیں گے تو آپ کی جو اور وائس کالیٹی ہے وہ خراب ہو جائے گی تو اس کے کرنے کا طریقہ بالکل الگ ہے کہ آپ اس کو لیویل کے اندر چلے جائیں لیویل کے اندر جائنے کے بعد آپ اس کو سائلنٹ کر لیں تو وہ پورشن سائلنٹ ہو جائے گا تو آپ جہاں جہاں اس طرح کے کچھ آپ دیکھ رہے ہیں جو نوائز ہیں اب یہ نوائز اس جب گا پر سائلنٹ ہو جائے گی لیکن آپ کے جو ایکچولی ان کی جو آواز ہے اس میں سے مائنس نہیں ہوگی تو میں پھر اس کو چلا کے دیکھ لیتا ہوں یعنی نماز کی کوئی رکھت میرے لیے ممکن نہیں ہے پھر واپس آگئے تو حضور سے شکایت کی گئی کہ یہ کرتے تھے وہ یعنی شکایت کی گئی یا بتایا گیا کہ حضور کی رائے معلوم ہو کہ آیا وہ صحیح کرتے تھے یا غلط کرتے تھے تو حضور میں پوچھا کہ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کافی حد تک یہ ٹھیک ہو گئی ہے لیکن ایک ہلکہ سا ایکو سسٹم اس میں موجود ہے جو آپ کو شاید فیل ہو رہا ہو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو آڈیو کا ایکو ہے تو اسی لیے اب چونکہ ہمارا سبجیکٹ نہیں کہ آڈیو کو آپ نے کہاں کہاں کیسے بہتر کرنا ہے اس کے کئی ایک طریقے ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت جو میں آپ کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہم جو ایکو ہے اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں دیکھیں یہ کلک ہے اس کو دو طرح سے آپ حل کر سکتے ہیں یہ کلک جو ہے آپ چلے جائیں ایفیٹ کے اندر وہاں پر کلین اپ کے اندر یہاں پر دیکھیں آپ ہے کلک این پاپ تو اس کلک این پاپ کو آپ نے لیا اور یہاں پر کلک کو ریموو کر دیا اب کیا ہوا کہ یہ کلک جو ہے وہ ریموو ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ چاہیں تو کلک کو ریموو کر سکتے ہیں یا آپ اس کلک کو لے کر آپ اس کو سائلنٹ کر دیں اگر وہ بولنے کے درمیان ہے پھر تو آپ کو اسی طریقے سے کرنا پڑے گا کہ آپ نے سیلیکٹ کر کے اور اس کو ریموو کرنا ہوگا تاکہ وہ اس وہاں سے چلا جائے لیکن ابھی جو ہم کریں گے وہ سیدھے سے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو سٹیٹ فارورڈ یہاں سے ریموو ہی کر کیونکہ یہ سپیس یہ یہاں پر چلا گیا ہمارے جب ہم نے اس کو ریڈیوز کیا تو ون ڈی بی کے قریب جو ہے نا ان کی وائس ڈپ ہو گئی ہے یعنی تھوڑی کم ہو گئی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو تقریبا ون ڈی بی کے قریب اس کو گین کر لیں اس وائس کو اور آپ جب یہ گین کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اس کی بیو ہے یہ دوبارہ سے واپس وہیں پہنچ جائے گی جہاں ہم نے شروع کیا تھا اس وقت یہ دیکھیں اب یہ جو ہے اس وقت اب اس کو میں اگر رن بھی کروں یہاں سے تو ایک نمائیت جو بخاری اور مسلم دونوں میں نہیں جا رہا اور اس کی راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اس میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضور نے کوئی دستہ بھیجا کسی مہم پر اور ایک جو آپ دیکھا ہے اب جہاں میں نماز پڑھی جاتی تھی وہ امیر امام بھی تو وہ